بلتکار اور ڈبل مڈر کے آروپیوں کو عدالت نے دوہرے عجیون کار آواز کی سجا سنائی ان اپرادیوں نے ایک لڑکی سے دشکرم کرنے کے بعد اس کی اور اس کے ساتھی کی ہتھیہ کر دی تھی عدالت کے اس فیصلے کا ہر طرف ساغت کیا جا رہا ہے عدالت نے ایک معاملے میں ایسی سجا سنائی کہ لوگ کا بھروسہ عدالتوں پر اور زیادہ بڑھ جائے گا عدالت نے ریپ اور ڈبل مڈر کے معاملے میں دو آروپیوں کو دوہرے عجیون کار آواز کی سجا سنائی ان پر جرمانہ بھی لگایا گیا ہے آروپی دیوین رائے راکیش گوسوامی کو ترتی اپر ستر نیائدھیج راجیش دیوالیا نے سجا سنائی اور چرور تھانے کے جنجن دیوی مندر پہاڑی پر دوہزار سترہ میں جوک و جفتی کی ہتیا آروپیوں دارہ کی گئی تھی اس معاملے کی شاسند کی اور سے ڈی پیو پرویش اہروار نے پیروی کی اور پیر اتپکش کو انصاف دلویا دوارے آجیون کاراواز Whereas اينگون دو دوہزار روپے کے ارتدن اے بام دھارت دو سو ایک بھادا بھی میں پاچ بارس کے کاراواز ا señم ایک ہجار روپے کے ارتدن تتہ دوسرے آروپی دو دھارت 302 بھادا بھی میں دوارے آجیون کاراواز ا bloss اтировع امر ارتدن اے بام دھارت دو سو ایک بھادا بھی میں پاچ بارس کے سسرم کاراواز اس کو کٹھور کار آبائس کے روپ میں مانا جاتا ہے ایمان ایک آجار روپے کے آردھ دنڈ سے دنڈ کیا ہے تو اس میں اس معاملے میں یہ معاملہ جو ہے وہ ریب اور ڈبل مڈر کا معاملہ تھا تھانا اورشا روٹ انترگت یہ معاملہ تھا بس دوزار سترہ کا یہ معاملہ اپنے بچی کے گم ہونے کی ایمان ایک انیویتی کے بیٹے کی گم ہونے سماندھی سوچنا درچ کرائی گئی انویسٹیگیشن پرارم ہوا اس کے بعد دو ابھیقت گھن کو سندے کے آدھر پر ان کو ابھیرکشہ میں لے کر ان سے پونچتاچ کی گئی اور پونچتاچ میں انہوں نے جو ہے اپراد سویکار کیا اور اس کے بعد چالان نیالے میں پرستر کیا گیا دوزار سترہ سے لے کے ابھی تک اپت ماملے میں پندرہ ابھیوجن ساکشیوں کو بیٹشک کرائی گیا اور اس کے اپران آج ماننی نیالے دوارہ دونوں ابھیقت گھن کو دبل مڈر میں دوسی پایا اور ایک ابھیوکت کو جو ہے 376 میں دوسی پایا اور دونوں ابھیوکت گھن کو ساتھ شبلوپن میں بھی دوسی پایا اور ان کو ڈبھن میزن دھاروان میں جیسا کہ میں نے آپ کو پورا بتایا عروفیوں کے نام چکی کچھ ایسی گائیڈ لائن ہے کی ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا ہے اس میں 376 بھارہ کا بھی تار لگا تھا اس لیے ان کو ہم ابھی ساربنلے گروپ سے نہیں بتا سکتا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز موسیقی موسیقی